بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمين اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے اصحاب محمد حق کے ولی بھو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بھو بکر عمر عثمان و علی بھو بکر عمر عثمان و علی وہ شم میں حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شم میں حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شم میں حرم کے پروانے یہ قرآن پاک لے لیں الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام مولا ملا نبی باعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارز والسماوات الَّذی اسمه مطوب في الانجیل والتورات ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بی ازنه وصرا جم نیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ما هوا شداء ولا الكفار رغماء بينهم وفی مقام آخر والذی جاء بصدق وصدق به اولئیک هم المتقون آمنت باللہ صدق الله العظیم وَقَالَ نَبِيُّ سَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ آلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ مَا بَيْنَ بَيْتِهِ وَمِمْبَرِي رَوْزَةٌ مِرْيَازِ الْجَنَّةِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضور آئے تو سرِ آفری نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سرِ آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مالو ذر دیا کسی نے سلسلا دیا کسی نے نصف گھر دیا پر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا اللہ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا انشاءاللہ میں ایک دن تھوڑی آواز کم رکھو بھئی میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جگنوں ہیں اندھیرہ کچھ نہیں کہتا تلاتوں خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا میرے واجب الہترام قابل صدع عزاز زی قدر علماء کرام شعراء کرام یار آغاز کم کر دو نہ میں نے کہا کم کر دو مجھے تھوڑی چاہیے زی قدر علماء کرام شعراء کرام قرآن حضرات طلباء کرام امائدین علاقہ معززین علاقہ حاضرین اسامعین مزرگان دین اور نوجوان دوستو آج یکم اپریل سن دو ہزار بارہ کو آپ حضرات کے اس علاقہ مونہ زلہ چکوال میں برادر مکرم جناب مولانا محمد فاروق صاحب کے وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے سارے آمین کہہ دو آپ تھکے تو نہیں بیٹھے تھکے بیٹھے ہوں تو دعا کرا کے جان چھوڑیں آپ کی لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے آپ پرسوں سے یہاں بیٹھے ہیں اور میرا مزاج نہیں کہ میں تھکے ٹوٹے مجمع سے بولوں میں پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور یقین مانے ممبر پہ کھڑا ہوں پچھلے چھ مہینوں سے مسلسل سفر میں ہوں ایک رات بھی پوری مجھے سونے کو نہیں ملی چھ مہینے سے دن کو الگ جلسہ رات کو الگ جلسہ پھر لمبے سفر تو جب آپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مولانا ایسا بیان کریں کہ بس ہمیں سکون آ جائیں تو مولانا بھی چاہتے ہیں ایسا چہرہ لے کر بیٹھو کہ مجھے بھی دیکھ کے سکون آ جائیں ابھی بھی پیچھے والے نہیں بولے نارا تکبیر شان رسالت شان صحابہ عزبت صحابہ خلاف پتہ راشدہ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی آپ صرف مقرر کو تڑپاتے ہیں خود ہلتے ہی نہیں اور میں سارے مقررین کے بدلے لیتا ہوں تمہیں ہلا کر میں تو کہا کرتا ہوں بھئی یہ فیڈ بیک ہے جیسی کہوگے ویسی سنوگے اگر مجمع گوں گا تو تقریر بھی گوں گی اگر مجمع زندہ تو تقریر بھی زندہ اس لیے میں تو فیڈ بیک کا عادی ہوں میرے ساتھ تھوڑا سا بولو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں تھوڑی دیر میں بھی ایک لمبا سفر کرا دوں گا کہہ دو سبحان اللہ اب ٹائم ویسے بھی مختصر ہے نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو مجھے تمہید میں آپ کو جگانے پہ وقت نہیں لگنا چاہیے آپ خود بخود جاگ جائیں اور دو باتوں کا خیال رہے کہ ایک تو توجہ میری طرف یہ نہ ہو کوئی ادھر سے آئے ادھر سے آئے آپ ادھر دیکھنے لگ جائیں اور میری باتیں ہوا میں اڑ رہے ہیں ایسا نہیں اور دوسرا جب بھی میرے دل کی کوئی بات تمہارے دل کے دروازے پہ دستک دے تو پھر کنڈی کھول کے دل سے کہہ دینا سبحان اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کو اس دن میں رات کے تارے دکھاؤں لوگ دن کے تارے دکھاتے ہیں نا میں دن میں رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں لیکن اس شرط پر اگر تمہارے چیروں پہ بھی ستاروں کی جگ مگاہت نظر آئے ایک رات رات کا سرناٹا ہے رات کی ظلمت ہے رات کا اندھیرہ ہے رات کی یکتائی ہے رات کی خلوت ہے اور طیبہ کائنات طاہرہ کائنات صدیقہ کائنات عطیقہ کائنات عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں بڑی توجہ چاہوں گا پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں اور اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو دیکھا آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں تل ملا رہے ہیں جل ملا رہے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے تو طیبہ کائنات نے فوراں اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے نبی توجہ چاہوں گا اللہ کے نبی یہ جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ان ستاروں کی تعداد کیا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا آئشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں بلکہ پیغمبر نے فرمایا آئچہ واللہ ہو عالم آئشہ میں اشاروں میں میں اشاروں میں بات کرنے کا عادی ہوں میں بڑا مختصر ایک ایک جملہ دیتا ہوں اور ایک ایک جملے میں بہت کچھ ہوتا ہے پیغمبر نے فوراں فرمایا آئشہ واللہ ہو عالم اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے لیکن مجھے اتنا آئیڈیا ضرور ہے کہ یہ لا تعداد ہیں بے شمار ہیں انگنت ہیں ان کو کوئی شمار کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا تو طیبہ کائنات نے فوراں کہا اللہ کے پہنبر اگر یہ ستارے لا تعداد اور بے شمار ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی امت میں آپ کی اصحاب میں آپ کی آل میں آپ کی جماعت میں آپ کے یاروں میں آپ کے پیروکاروں میں آپ کے وفاداروں میں آپ کے جانساروں میں آپ کے حب داروں میں آپ کے پیاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں نعرہ میرے خیال میں سٹیج سے لگے تو زیادہ بہتر ہے توجہ رکھنا اللہ کے پیغمبر سے پوچھا حضور توجہ پھر توجہ حضور آپ کے یاروں میں پیروکاروں میں وفاداروں میں جانساروں میں حبداروں میں پیاروں میں آپ کی جماعت میں آل میں اسحاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ کے پیغمبر نے بلا کسی توقف کے بغیر سوچے بغیر سمجھے فلبدی اور خود فلبدی اچانک یہ جواب دیا کہ ہاں آئیشہ میرے یاروں میں میرے صحابہ میں میری جماعت میں عمر بن خطاب وہ انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں تو طیبہ کائنات آپ نے یہ باتیں بہت دفعہ سنی ہوں گی لیکن اگر توجہ کرو گے تو میں ان میں ذوک عباسی کا نیا رنگ بھروں گا میں تمہیں اس کے گہرائی میں اتار کے اندر کے ہیرے اور موتی اٹھا کے تمہارے دامن میں سجاؤں گا آئیشہ میرے یاروں میں میرے پیروکاروں میں میرے وفاداروں میں میرے جانیشاروں میں میرے اساب و آل و جماعت میں ہاں عمر بن خطاب وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں تو اللہ کے پیغمبر کے اس جواب کے بعد طیبہ کائنات خاموش ہو گئی سکوت سناٹا اور بلکل سکتا اور خاموشی چھا گئی پیغمبر نے طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھا اور نبی چہرہ شناس ہے اللہ کے پیغمبر نے فوراں کہا آئیشہ تُو نے میرے جواب کے بعد کسی اتمنان کا اظہار نہیں کیا آئیشہ تُو نے میرے جواب کے بعد بات کو آگے نہیں بڑھایا تُو نے میرے جواب کے بعد خوشی کا اظہار نہیں کیا اور تیرے چہرے پہ خوشی کی کرن کی رکسہ نظر نہیں آئی آئیشہ بات کیا ہے تو طیبہ کائنات نے کہا جو قبال اور مختلف علاقوں کے میرے سنینوں جوانوں آج سنینی کانفرنس کا یہ میسج لے کر جاؤ اور خدام اہل سنت کے ماننے والوں صحابہ کے خادم بننے کا تمغا اپنے سینے پہ سجا کے جاؤ کہ طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی حضور نے پوچھا حضور نے پوچھا آئیشہ کونسی غلط فہمی میں اپنے تصور خطابت میں چل رہا ہوں آئیشہ کونسی غلط فہمی تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی میں تو سمجھتی تھی میں تو آج تک سمجھتی تھی کہ پورے صحابہ میں آپ کے سارے یاروں وفاداروں پیروکاروں حبداروں جانیساروں میں میرا باپ ابو بکر نیکیوں میں سب سے آگے ہوگا اور عبادت میں اطاعت میں ریاضت میں بندگی میں جستجو میں حمد میں سنا میں تمجید میں تقدیس میں تعریف میں تصویم میں تحلیل میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا لیکن آج آپ کے جواب کے بعد میری غلط فہمی دور ہو گئی میں آج سمجھی کہ عمر میرے باپ ابو بکر سے آگے نکل گیا آ سنی مسلمان سنین و جوان پیغمبر کا جواب سن تیرا ایمان تازہ ہو اور تجھے صدیق اکبر کی عظمت کے مناروں کی بلندی کا پتا چلے تو پیغمبر نے کہا نبی کا جواب سن پیغمبر نے کہا آئیشہ تم نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نہیں کیا کس کی ہیں تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نہیں کیا کس کی ہیں آئیشہ آئیشہ اس کو بھی پانی پلاو نا آئیشہ آئیشہ تم نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نہیں کیا کس کی ہیں تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نہیں کیا کس کی ہیں اگر آئیشہ اگر تم مجھ سے پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نہیں کیا کس کی ہیں تو آم میں مختصر کرتا ہوں تیری خاموشی کو دیکھ کر آئیشہ اگر تو مجھ سے پوچھتی کہ اصطاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر نت کے پیغمبر سے سن لسان محمد سے سن بیان محمد سے سن زبان محمد سے سن پیغام محمد سے سن فرمان محمد سے سن اعلان محمد سے سن کہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی صداقت سدھی کے اکبر عدالت فاروق عظم حیاء عثمار زنورین شجاعت حیدر کرر خلافت راشدہ میرے دوستو حضور نے فرمایا توجہ میری طرف حضور نے فرمایا عائشہ تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو نے تو پوچھا تھا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں میں نے اس لیے عمر کا نام لیا اگر تو مجھ سے پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر نت کے پیغمبر سے سن لسانے پیغمبر سے سن بیانے پیغمبر سے سن کہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی آؤ اب ذرا اس کے جھروں کو میں جھاک کے دیکھتے ہیں اور اس رات کی سیر کرتے ہیں میں نے اس لیے تمہیں کہا آؤ میں تمہیں رات کے تارے دکھانا چاہتا ہوں اور ان تاروں میں صحابہ کے مقام کی عظمت کے منارے دکھانا چاہتا ہوں میرے دوستو توجہ کرنا آؤ اس رات میں جھگتے ہیں اور اس جملے پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہ دیا کبھی ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ کتنا بڑا جملہ کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف کون عمر جس کی سیرت میں بیان کروں ساری زندگی لگ جائے لیکن میں فار سیمپل صرف جھلک دیتا ہوں کہ کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر رو رو کے دامن پھیلا کے بیٹھا ہے اے کون عمر کہ جو عمر کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے کون عمر وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے میں اللہ کی توحید کے سجدے شروع ہو جائے اے وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو آسوان پہ فرشتے بھی نعرے لگا دیں اے کون عمر وہ عمر جو ممبر پہ بیٹھ کے بولے اللہ ہوا کے ذریعے اس کی آواز قیمیل دور پہنچا دے وہ عمر کہ جو زمین پہ بولے اللہ اس کے بول کو قرآن منا دے چٹ لکھے تو اللہ دریاں چلا دے اے وہ عمر کہ جو عائشہ کی صدیقہ عائشہ صدیقہ کی صفائی کے لیے جو جملہ کہے اللہ اسی جملے کو قرآن بنا دے اے وہ عمر جو نبی کو پردے کا مشورہ دے اللہ اس مشورے کو شریعت بنا دے اے وہ عمر جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرے اللہ اس کو حج کا حصہ بنا دے اے وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جہاں سے تُو گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا اے وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر میرے باپ نبوت کا دربند ہے اگر کھلا ہوتا تیرے سر پہ نبوت کا تاج آتا اے کون عمر وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب باپ مرے بچے روتے ہیں بچے مرے ماں باپ روتے ہیں عمر جب تُو مرے گا میرا اسلام روئے گلی گلی نگر نگر خلافتِ راشدہ میرے دوستو توجہ ہے جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی دوائییں کھا کھا کے گلے کو اس حد تک رکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے جاؤں مگر اگر آپ گنگے رہے تو پھر اگلی دفعہ دوائی آپ کے لیے بھی لاؤں گا وی آئی پی مجمع ہونا پھر ایسے ہوتا ہے ہاں وگرنہ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا چیخیں تھیں جنہیں جھوم کے نغمات کر گیا وہ عمر وہ عمر جو بولے اللہ قرآن بنا دے اس کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا آئیشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ سارے بولو مقابلہ نہیں کر سکتی آؤ پھر اس رات میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو سہی اس رات کے تاروں میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو سہی کہ یہ رات پھر میرا جملہ نوٹ کرنا کہ یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی اور ایک رات آگے نکل گئی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دروازے پر جب ابو جہل انڈ کمپنی اب پھر کہوں گا وقت تھوڑا ہے مختصر اشارے دوں گا اور میرے خیال میں بڑے سمجھدار ہو پرانے جلسے سننے والے ہو میرے اشاروں کو سمجھتے جاؤں گے میں زیادہ وضاحت کا مرے پاس وقت نہیں توجہ کرنا ابو جہل انڈ کمپنی نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑی ہے ہجرت کی راہ اور نبی اور جناب علی دونوں اندر ہیں علی المرتضی نے شور شرابہ سنا تو دیوار سے جھانک کے دیکھا باہر کیا شور ہے دیکھا تو باہر کافر تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں اور ایک دیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے کہہ دو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم آخری رات ہے علی المرتضی فوراں پریشانی کے عالم میں وہ واپس گئے اور پیغمبر کو جگا کر کہا توجہ کرنا اس کمپیٹیشن کو درہ دیکھتے جانا علی نے نبی کو جگایا صدیق نے نہیں جگایا علی نے پریشانی کے عالم دیکھا شیرِ خدا عصداللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن والحسین شوہرِ زہرہ جنت کے شہزادوں کا باپ علی نے دیکھا کہ لوگ باہر آئے ہیں نبی کو تکلیف پہنچانے تو علی نے جا کر نبی کو جگایا اور جگا کر کہا حضور حضور خیریت نہیں حضور نے پوچھا علی کیا ہوا علی نے کہا اللہ کے نبی باہر لوگ آپ کو مارنے آئے ہیں اللہ کے نبی کا جواب سن تیری طاقت اور اہمت اور عظمت میں اضافہ ہو حضور نے فرمایا علی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے مارنے والے ابھی آئے ہیں بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے اب علی نے حضور نے علی کو بلایا شیر خدا کو بلایا اور اپنے بستر پہ سلایا سبحان اللہ پھر کہوں گا ایک اور جملہ ایک کو نبی نے اپنے بستر پہ سلایا ایک کو صدیق نے اپنی جھولی میں سلایا ایک نے جگایا ایک نے نہیں جگایا ایک سویا ایک نے سلایا اب حضور علی کو سلا کے تمہارا زوق تازہ ہوگا تو تھوڑی دیر میں بہت سارے جملے دینا چاہتا ہوں کیونکہ جتنا جتنا سفر لمبا ہے میں چاہتا ہوں اتنی باتیں دے جاؤں ہاں اب علی شیر خدا سو گئے حضور چل بڑے اور بتا کے گئے علی میں در صدیق پہ جا رہا ہوں وہاں سے فلان جگہ جائیں گے یہ امانتیں رکھی ہیں ان امانتوں کو صبح حوالے کر کے تو بھی آ جانا اب مطلب کیا نکلا توجہ کرنا آگے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں مطلب کیا نکلا کہ حضور علی کو بتا کر گئے تھے میں کہاں جا رہا ہوں کدھر سے جاؤں گا کہاں جاؤں گا اور تُو نے صبح امانتیں تقسیم کر کے کہاں آنا ہے تو علی کو سب کچھ بتا تھا تھوڑی دیر تک ابو جالنڈ کمپنی باہر دیکھتی رہی بل آخر کچھ دیر کے بعد اندر دیوار پھلانکے چلے گئے اور اندر جا کر توجہ چاہوں گا اور دل اور دماغ کے دریچے کھول کے میرے جملے کو سننا اور میرے جملے کو دل کا کمپیوٹر میں فیڈ کر لینا ساری زندگی کام آئے گا اندر گئے اور جا کر دیکھا بستر پہ کوئی سویا ہوا ہے تو ابو جال نے فوراں قریب جا کر کہا کم یا محمد کہہ دو صلی اللہ علی نے ابو جال نے کہا کم یا محمد لیکن آگے نبی نہیں علی ہے نبی نہیں علی ہے پھر توجہ چاہوں گا نبی نہیں علی ہے تو پتا چلا کہ سب سے پہلے جس نے علی کو نبی سمجھا وہ ابو جال تھا کاش میری ابو جال نے جب دیکھا کہ سامنے علی ہے اور علی بھی علی ہے ہاں علی بھی علی ہے شہر جلی ہے داماد نبی ہے ہاں علی بھی علی ہے علی اٹھے پھر توجہ چاہوں گا میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا کہ حضور جب گئے تو علی کو بتا کے گئے علی کہاں جا رہا ہوں اور تو یہ امانتیں تقسیم کر کے کہاں آنا اس بات کو ذہن میں رکھ کے میرا اگلا جملہ سننا ابو جال نے فوراں پوچھا علی پریشان ہو گیا کہ یہ بستر نبی کا ہے سویا علی ہے تو وہ پریشان حیران سرگردان پشیمان انگوش بدندان عرق میں خر کھو کے بولا ابو جال بولا علی نبی کہاں گئے علی نبی کہاں گئے اب آ میں تجھے بتاؤں تاریخ کو اٹھا کے پڑ روایات پڑ تاریخ و سیر کا مطالعہ کر علی نے نہ جھوٹ بولا نہ تکیہ کیا علی نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں کیوں پتا تھا علی نے تکیہ علی نے تکیہ علی نے جھوٹ نہیں بولا یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں ابو جال نے پوچھا علی نبی کہاں گئے نبی کہاں ہیں علی کی حکمت دیکھ علی کی دانائی دیکھ علی کی بصیرت دیکھ علی کا علم دیکھ علی کا حلم دیکھ علی کا فساد اور بلاغت دیکھ اور علی کی حکمت و دانائی پہ غور کر ابو جال نے پوچھا علی نبی کہاں ہیں تو علی نے کہا چلے گئے علی نے کیا کہا سارے بولو ابو جال نے پوچھا علی نبی کہاں ہیں علی نے کہا چلے گئے ابو جال نے پھر پوچھا کہاں چلے گئے علی نے کہا جہاں جانا تھا تکیہ نہیں کیا علی نبی کہاں ہیں علی نے کہا چلے گئے ابو جال نے کہا کہاں چلے گئے علی نے کہا جہاں جانا تھا ابو جال نے پوچھا کہاں جانا تھا علی نے کہا جہاں چلے گئے میں علی کے علم پہ قربان جاؤں میں علی کی فساد و لاغت پہ قربان جاؤں میں علی کے علم اور حلم اور تدبر اور فراست اور دنائی پہ قربان جاؤں کہ علی نے نبوت کا راز بھی نہیں دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا اور تکیہ کا در بھی نہیں کھولا سجاعت حیدر کرر سجاعت حیدر کرر خلافتِ راشدہ اب ابو جحل توجہ ابو جحل سمجھ گیا کہ یہ علی نبی کا تربیت یافتہ ہے یہ مجھے نہیں بتائے گا اللہ کونے میں لے گے اگلا جملہ دیتا ہوں کیا یاد کرو گے خدا میں اعلی سنت ہو اور صحابہ پر مرنے مچنے والے ہو صحابہ کے دیوانے پر وانے مستانے حبدار جانیسار وفادار پیروکار ہو تو تمہارے لئے میں دل سے ایک جملہ دیتا ہوں کہ علی المرتضی شیر خدا کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر گئے تھے اور علی نے راز نبوت کا راز نہیں دیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا اور تکیہ کا دروازہ بھی نہیں کھولا علی المرتضی نے جب ابو جحل انڈ کمپنی کو نہیں بتایا نا تو ابو جحل اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو یاروں کو اپنی پوری فوج اور کمانڈ کو ایک طرف کونے میں لے کر گیا میرے جملے پہ توجہ کرنا کونے میں لے کر گیا اور کونے میں کھڑاؤ کے کہتا ہے ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کہا ہوگا آپ میرے جملے کو دل پہ لکھ اور دل کی تختی پہ نوج کر ابو جحل نے کونے میں کھڑے ہو کر اپنے یاروں سے کہا میں جانتا ہوں کہ محمد کا سب سے بڑا یار ابو بکر ہے اگر محمد کہیں گیا ہے تو ابو بکر کے در پہ گیا ہوگا تو میں کیوں نہ کہوں کہ ابو جحل بھی ابو بکر کو نبی کا یار مانتا ہے اور جو نہ مانے وہ ابو جحل سے بھی آگے گیا مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر غلافتِ راشدہ ہاں ابو جحل بھی ابو جحل بھی توجہ ابو جحل بھی